موسیقی جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے ہم ارشاد بخاری صاحب ہم کوئی ریایت آپ سے نہیں برد رہے آپ بردے میں نہیں ہیں لیکن آپ کی دیکھیں ایک بات تو مجھے سوال کرنے نیاز مجھ سے ایک ہزار سوال کریں مجھ سے آپ میں معصوم آتا ہوں اگر آپ کی آپ اگر اس کو سمال کے کراچی کی چیزیں رکھتے ہیں تو یہ گیپ نہیں پیدا ہوتے ہیں جو خلا پیدا نہیں ہوتے ہیں یہ چنچی ادھر آ گئی اس نے درد پتہ بھائی مچا دی رکشہ والے الگ لوٹ رہے ہیں یہ بڑی بڑی گاڑیاں الگ آ گئی ہیں یہ جتنی جگہ آپ نے خالی چھوڑی ہے اس کی وجہ سے یہ تباہی آئی ہے اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے بڑا اچھا سوال ہے پہلے میری بڑی اچھے سوال تو سارے بڑے اچھے کر رہے ہیں دیکھیں دو ہزار چھے تک ہمارے پاس پچیس ہزار گاڑیاں تھی بڑی 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 وانا پھور پچیس ہزار تھی اب چھے ہزار چندیں چون ہی ہمارے مترم دو ہزار آر اڑھ میں اکتر ساید یدون وزیرے ٹرانسپورٹ آئے تو شاید ان کا پیٹ ایسے بھی ہم لوگ صحت ماند ہوتے ہیں اندر کے آئوے لوگ موٹا پیٹ ہوتا ہے پھر اس میں کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کچھ ڈالنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے مبینہ دور پہ چنگچی رکشا جس کو چنگچی کہا جاتا ہے موٹ سیکل بیٹھا کے چاہے وہ باڈی رکھ کے چاہے چوری کا ہے یا اپنا ہے اس پہ ایک باڈی رکھ کے نہ اس کے پاس پرمرد نہ اس کے پاس فٹنس نہ کوئی ٹوکن ٹیکس کچھ بھی نہیں چلا دیا مبینہ دور پہ مبینہ کا مطلب تو سمجھتے ہیں مبینہ دور جیسے کہ بیان کیا گیا as stated جس طرح کہ کہا جاتا ہے مبینہ کو آپ بچانا چاہتے ہیں وہ نام نہیں لے رہے حقیقت سامنے رکھ رہے ہیں حقیقت ہے مبینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے گندرونے کھانا کچھ گڑ بڑا ہے گڑ بڑا چلی تھی وہ تو غیر دنیا کو نظر آیا نا ہاں بالکل صحیح میں چیخدہ رہ گیا میں وہ آدمی ہوں جو چیخدہ ضرور ہوں کہتا ہوں میں ڈرتا اللہ کی ذات سے ہوں برماؤں سے ہمارا زوال وہاں سے بھی شروع ہوا ہے ایک تو میں کرائی کی بات کی اب وہ رکشے بڑھتے 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 اتنے زیادہ آگئے اس وقت بھی ایک اور بات ہے اب تو کراچی میں وہ چنگچی تو علاق رہا یہ تین سیٹے رکشے جو روزگار سکیم کے تات دو یا تین پرسید جنس پر عام جو رکشہ ہوتا ہے جو جنرل وشرب صاحب نے لوگوں کو روزگار سکیم کے تاتی ہے وہ رکشے اب جو ہیں وہ آٹھ سواریاں لے کے چلتے ہیں انہوں نے اندر ایک آمنے سامنے سیٹ بنا لیا ہے تین ادھر تین ادھر چھے اور دو چنچے رکشائی کے فارم ہو گئی جی جی یہ اب کہانی یہ شروع ہو گئی ہے وہ پچاس روپے بھی لے رہے ہیں وہ بیس روپے بھی لے رہے ہیں تھوڑے سے فاضلے کے وہ ساٹھ روپے ہی سی روپے بھی لے رہے ہیں یہ اس طرح کی جب کہانی آگئی ہمیں انکرج نہیں کیا گیا ہمیں اغتر حسین جدون صاحب نے یا کسی پیسی نے ٹرانسپورٹ نے یہ نہیں بلا کر کہا کہ یار آپ کو قرضے دیتے ہیں ناصر حسین نے کہا تو پھر میں چھوکر گزار ہوں یا مصطفیٰ کمار کا وعدہ کر لیا تو آپ شکر گزار ہوں کسی نے بات تو کہی نا کچھ تو بات سامنے آئی نا نہیں ہوئی وہ علاقہ میں نے لمحی کہانی آپ کو بتا دی کہ کیا ہوا کیا نہیں وہ اور علاقہ بات ہے قرائے پہ آگے بات ختم ہوئی لیکن کسی نے بات تو کہی نا ٹی وی پہ کوئی بات سامنے یہاں تو اغتر جدون صاحب نے تو خیر کرنی نہیں تھی بات وہ آئے اس سے اور مقصد کیا دیتے برحال وہ رکشے ابھی تک چلنے ہیں وہ ہمارا وہ ہمارے بسیں جو تھی وہ سہگنین بسیں تھی وہ کبارہ میں چلی گئی ہیں شہرشہ میں وہ ان کا لواب طول کے بکرہ ہے کچھ mini بسیں mini ٹرکس میں چلی گئی اور mini اس میں water tanker میں چلی گئی ہمارا کاروبار میں اب کیا بتاؤں آپ کہتے ہو جی you are responsible میں کہتا ہوں چھلو جی میں responsible ہوں مجھے کچھ government نے سبسیڈائز کیا ہوتا کچھ سبسیڈی دی ہوتی کوئی incentive دیا ہوتا چیک چیک پکار پکار کر ہم نے فائلیں بھر بھر کے اسلام آباد تک تو پھر پھر آخر اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ کراچی سے میں پھر کہوں گا جن کو ہم دردی ہو سکتی ہے وہ ہم دردی سمجھ کے کریں تو کراچی کے الارٹ ہی ہو جائیں ایک میں بیٹھ کر روتا رہوں بخاری یار بڑا روتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے میری بات تو اثر ہی نہیں رکھتی نا پھر لوگوں کی بات تو نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے میری بات پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے پھر تو ہردال وردال بھی کر لیتے تھے جھڑکوں پہ بھی وہ اب ہردال کے قابل بھی نہیں رہے گاڑی یہ نہیں رہی نوو ٹرانسپورٹ آپ کیا جو رہا ون فور تو رہ گئی کہاں چھو پچیس ہزار اور کہاں چلی چار ہزار تو آپ 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 اصابدہ رہے میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں اس بات میں گورنمنٹ والے اگر یہ میری بات سنے ہیں تو ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں یہ کر سکتا ہوں میں اور تو بے باس ہوں کراچی کے عمام کی شہریوں کی لیکن سیاسی لیڈروں کی نہیں سیاسی لیڈر ماری گئے یہاں ہی نہیں میری عصاب میں کوئی نہیں کراچی کا وارث کوئی نہیں ہے جو وارث بنے تھے کبھی بہت زبرداز بنے تھے وہ بدماش بن گئے اللہ کو پیارے ہو کے پہلے بھی کہہ لوں ابھی ایمکوئے والوں کی چھے سیٹیں جی بسم اللہ عبران خان صاحب کیسے آپ تو بھی ٹھیک ہے ہمیں کچھ نہیں کہیے گا بس ہمیں یہ کہنی ہے سن نہیں اس کو اب ایڈٹ نہیں کرنا میں ان کو سنا کے کہا رہا ہوں صدیقی صاحب اور دوسرے صاحب آپ میرے چھوٹے بھائیوں پر خردار ہو آپ نے کراچی کے لیے چلو کوئی زبردستی زیادتی کی تو کراچی کے لیے کام بھی کیا جب آپ یونائٹ تھے یا کوئی نمائنگی تھی اب آپ مصطفیٰ کمال بھائی ادھر ہیں ستار بھائی ادھر ہیں صدیقی صاحب ادھر ہیں آپ مجھے تھوڑا اور بھی کہنے دیں ان کی جگہ جنہوں نے پی ٹی آئی والوں نے صرف شمیم نقفی صاحب پھر دو شمیم نقفی صاحب اور خرم شرزمان صاحب کے علاوہ مجھے تیسرا بندہ کوئی بونتا کبھی نظر آیا نہیں ایک ہے وہ راجہ عزر تین آدمی ہیں مجھے تین نظر آتے ہیں وہ ہمارے عارف علوی صاحب جو تھے ان کو صدر پاکستان کا عوضہ مل گیا تو وہ تو کراچی کے فرزن کہلاتے تھے صدر کا عوضہ مل گیا تو میرے سوار کے اور کیا عوضہ ہو سکتا ہے مگریہ باکستان کی طرح بعد اب بامل آزا اشار تو ہو نہیں سکتا صدر تو آپ بھی ہیں جو صدر سے جو ہے تھوڑا سا آپ رکھ رہے ہیں نہیں صدر تو میری گریب حسین صدر میری انقواری کر لیں میری انقواری کر لیں میری انقواری کر لیں میری ایکٹیوٹیز آپ چیک کر آ لیں میں اللہ کا لاک لاک شکر ہے میں گناہدار ہوں بہت زیادہ ایسی بات نہیں ہے اس شہر کو میں نے روٹا نہیں ہے اس شہر کے لیے جذبہ رکھنا ہوں دیکھیں تنقید تو آپ نے حکومت میں بھی کر دی سٹیک ہولڈرز میں بھی کر دی میں بھی زمزار ہوں یہ بتائیے کہ یہ جو گیم کھیلا جا رہا ہے پیٹرول کا قیمتیں بڑھتی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے کہاں کہاں نہیں ہیں کہاں لوٹ مار ہو رہی ہیں اور یہ جو سین جی سٹیشنز ہیں یہ ختم ہو رہے ہیں اور اس ساتھ یہ پر ایسا جو سوال ہے جو مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا آپ اسے کہلوار ہیں تو میں کہوں گا میں آگر اس شہر کا شہری بھی ہوں پولیٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ بھی ہوں اور میں اردو سپیکنگ بھائیوں کو پوچھتا ہوں یار پندت جوہر لال نیرو کے باپ کا نام بتا دو ان کو نام نہیں آتا اکثر کو نہیں آتا میں کہتا ہم موٹی لال نیرو بہرحال مجھے تاریخ سے پتا ہے بہرحال یہ بہرحال یہ بتائیے پیٹرول کی قیمتیں یہ جمہوری حکومت ہے جس نے پیٹرول کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی ہیں دنیا بھر میں پیٹرول سستہ ہوا ہے اور آپ جو ہے ہزار ناصل کر رہے ہیں میں گاڑیوں کی اردال کیا کرتا تھا گاڑیاں ہماری قدم کر دی گئی اب میں نے کہا اب آپ کا پیٹرول کا جھگڑا نہیں رہا گاڑی رہی نہ بات رہی نہ میں پیٹرول کس کی بات کروں گا گاڑیاں ہی نہیں ہیں اب یہ ہے کہ کراچی کا سیاسی لیڈر بن جاؤں اتنی جورت ہے مد رکھتا ہوں اور مجھے مجھے لیڈر بنا دے کراچی کا ڈنڈے ہی پڑھیں گے نا کراچی کے لیڈر سنتا بھی ہے کسی لیڈر کی یہاں تو یہاں تو نواب آگئے ہیں نا شہدادے حکومت کرنے ہیں یا پہلے والے کیا وہ رائیوینڈ والے کیا سرے مل والے اب یہ کلوانا چاہتے تھے نا سرے مل والے شہدادے رائیوینڈ والے شہدادے اور منی گالا والے شہدادے جب ہیں شہدادوں کا ملک ہے تو پھر غریب کی کون سنے گا اب غریب تو بدوائیں دے رہے ہیں پہلوں کو کم دیتے تھے لیکن بدوائیں کہاں لگتی ہیں ان کو بدوائیں تو ان کو لگتی ہیں جن کی اندر دل میں خدا کا خوف ہو جب خوف پروف لوگ ہوں تو پھر اگلے جان میں تو اللہ کی رسی تو پہ رہے کی دباتی ہے نا پھر کہتے ہیں جی ہمیں اس نے عجلیہ نے نکال دیا مجھے فوج نے نکال دیا مجھے اور کسی نے نکال دیا بہت ساری باتیں جو اپنے ان نون لوگوں کے نام پہ جن کے آپ سناکتی کار لے کے کرونوں روپے ان کے نام پہ جمع کراتے ہیں جو آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا یہ کون لوگ ہیں جب پگڑے جاتے ہیں تو پھر اس ملک میں یہ آل ہوگا تو پھر کیا ہوگا آپ ہم روتے ہی رہیں گے اور کے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں میں ایک سٹی دل بھی ہوں نا جل بھی میرا چلتا ہے لیکن میں آپ سے جب بھی آپ کوئی شکایت کرتے ہیں شکوہ کرتے ہیں آپ کی کچھ مطالبے ہوتے ہیں تو اب آپ ہم آپ کو یہ پوچھیں گے ہم آپ کو پوچھیں گے کہ ہائیلی ایکسپیرنس یو آر آپ کا بیالیس سال کا تجربہ ہے چار سال کم کر رہے ہیں آپ اچھے سوٹی سکس کا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے یہ جو اس کی کنچری بھی کرے یہ قادی عظم کی کیا کا کمال ہے صحیح دیکھیں آپ دیکھیں آپ سارے آپ نے دکھ اپنے بیان کر دی آپ جو ہمارے پاس چند منٹ ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ تجویز دیں کہ ان مسائل کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے دیکھیں جی بڑی اچھی بات کی آخر میں جو کام کی بات پہلے بھی بہت کام کی باتیں تھی دیکھیں یہ نو دولتی ہے جو آیا رہے ہیں یہ کراچی سے باہر کے لوگ آ کے کہتے ہیں جی ہم ٹرانسپورٹ چلائیں گے نہیں چلائیں گے چلائے گا تو انشاءاللہ ارشاد ہو خاری چلائے گا نہیں گاڑیاں بھی چلائے گا طریقے سے چلائے گا وہ پھر ایک طریقہ بتائے گا کہ وہ کٹی سی کے ڈپو ہوتے تھے جو آپ رینجرز میں زیادہ وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ باتے ہوئے اس میں وہ خالی کرائے ہمیں ڈپو ملے سنیں پہلے گاڑیاں ملیں کرزے پہ گاڑیاں ملیں ہم کروڑ پہ ڈیڑھ کروڑ جو کروڑ کی گاڑیاں نہیں لے ہمیں بینک گرنٹری ہم دینے کے لیے تیار ہیں میں گرنٹری دینے کے لیے تیار ہوں ہمیں پراپر طریقے سے بلائے جائے جس طرح ہم سمجھ رہتے ہیں ناظر حسین شاہزہ کل ہمیں بینک سے پیسے مر جائیں گے گاڑیاں آ جائیں گے لیکن ہو جی ٹینوری ختم ہو گیا ہے پہلی حکومت کا پھر دیکھیں گے آپ تو کنٹینیو تو کر لیا نا دور تو انہی کا ہے نا تو پھر آپ چلیں ناظر حسین شاہزہ بزیر بلدیات ہیں عویس قادر شاہزہ برخدار ہیں چھوٹے ہیں مرادلی شاہزہ آپ کے پاس چاہتے ہیں نا تو یہاں تو آپ کی آواز پہنچا رہے ہیں نا نہیں میں اور سنے اور سنے ہم نے اپنا تو کام کر رہے ہیں گورنل صاحب نے کمیٹی بھائی بنائی ٹرانسپورٹ کمیٹی وہ اس میں ایک عزیز آفریدی صاحب تھے اور فردوس شمیم نکبی صاحب میں تھا میرا جنرل سیکلیس محمود آفریدی تھے ہمیں دو دوار مولنے راست بلایا گیا یار ہمی مرکز آپ پیسے لارہا ہے بڑی کام کی باتیں توجہ سے سکتے ہیں جو میں بھول گیا تھا مرکز آپ کو پیسے دے گا ہم گاریاں چلاتے ہیں کرا سے ہم نے کہی صبح چلائے آپ چلائیں ہم نے دو گاڑیاں جلا نہیں دو میٹ گئی اس کے بعد پتہ ہی نہیں کہاں گیا اور ساتھ مطابقی در گیا یہاں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں نہیں میں نے کہا شہزادے آ کے عاشی نواز شریف شہزادہ جرداری شہزادہ تجویز دیں تجویز تجویز دیں پیسے نے بہنک سے پیسے جلایاں کسٹوں کی گاڑیاں نہیں ہمیں سب سے نہیں دیں ہمیں سی این جی سستہ کریں کراچی کیلئے ڈیزل سستہ کریں یا پیٹرول سستہ کریں ہمیں باؤنڈ کریں یاری کراچی شہر کے لیے اور بڑی گاڑیاں چھوٹی گاڑیاں حل نہیں ہیں جال رہی ہیں وہ اچھی بات ہے کہ بڑیاں نہیں ہیں تو وہ تو ضرور تو پوری کر رہی ہیں لیکن کنجیشن اتنی ہے ہمارا پروگرام خاتمی کی طرف ہے اختتام آپ یہ بتا دیں یہ جو سرکولر ریلوے ہے کراچی میں جب چلے گی اور اس میں پیسنجر اٹھائیں گے تو یہ جو چھہ ہزار جو گاڑیاں لی جا رہی ہیں اور آنے کی امید ہے یہ جو چسنی لگا دیتے ہیں بوتل نہیں لگاتے تو اس میں وہ متاثر نہیں ہوگی آپ اس کو ادھر کھول رہے ہیں ادھر پیسے لگا رہے ہیں نہ جی نہ چھہ ہزار گاڑی ہیں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ نہ چاہی اگر یہ ریلوے آگئی سرکولر آگئی کب آگئی کب آگئی نہیں آگئی نہیں آگئی تو میں ذرا سنتے جائیں یہ جو گرین بس کا جو پوری سڑک سرجانی سے لے کے یہاں تک اب دو سال ہو گئے ہیں نومیش کا انڈر پاس نہیں بن رہا کیونکہ وہ پروجیکٹ جو تھا بنے گا تو صحیح نا آپ تو کافی کام بڑھ گیا تو کہیں نہیں کہاں بڑھ گیا سال دو سال اور بے کو بنا لے یا یہ یا ایک دوسرے کی سوکنیں ایک سوکن اٹھتی ہے دوسری سوکن آ جاتی ہے ان کو سوکن چارہ ہی کچھ نہیں کرنے دیتا یہ جو ہیں یہ خدا کے بندے پیدا ہی ہوئے ہیں اکمرانی کرنے کے لیے کوئی اللہ کا بندہ نیک شریف درد رکھنے والا پاکستان کا آئے وہ پتہ نہیں ہماری شامت احمال سے بھی نہیں آئے گا نا آ جائے تو تب سے ہی ہوگا ایک چھوٹا سا سوال ہے سوال کیا ہے سپلیمنٹری بات یہ ہے کہ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ یہ سرکولر ریل میں کہتا ہوں یہ جب تیار ہو کے شروع ہو جائے خدا کی قسم لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ڈائریکٹ شاید کچھ میرا لحاظ کریں مجھے یہ کہا گیا کہ یہ ٹرانسپورٹر نہیں چننے دیتے ارے بھائی میں جنگ تھا جب اس وقت ٹرانسپورٹر بھی نہیں تھا یار ریل گاڑی ہیں اس پہ گر سے تیل ہوئی لوگ مفت میں سفر کرتے تھے کوئی چیک ان کرنے والا نہیں تھا کچھ نہیں تھا ہم آڈ رام بھی آرام غور بھی دو ہے نا ہم یہ بھی تو گھنا ہم دوسرے کی طرح بمکلی اٹھاتے ہیں ہم کون سے ایماندار ہیں لیکن مجھے کوئی اجیکشن نہیں آئے کراچی کا ایک بڑا چار سرکورٹر ریلوے سے آل ہو جائے گا یہ گرین باز جو چلے گی کافی مسئلے آل ہو جائیں گے میں ان میٹروں میں جاتا رہا ہوں سرکورٹر ریلوے میں تو نہیں بلایا اس میں یہ گرین باز کے لیے مجھے سارے منصوبے میں تیار ہوں جہاں بھی ہمارا ٹرمینیس بنایا جائے گا ہم چھوٹے پرسنگر اترے ہیں لے کے جائیں گے اس شاعر میرا اپنا ہے اللہ کرے کہ اس شاعر کی بہت اہام یہ سوال تھا لوگوں میں پروپیگنڈا ایک بات رائے موجود ہے کہ یہ آپ اس کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹر میں ٹرانسپورٹر معافی کا ایڈا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں جتنا ڈرتا ہوں اللہ سے میں جتنا ڈرتا ہوں جتنا اللہ سے میں نہیں میں نہیں کہ میں نہ ولی ہو نہ کوئی انبیاء استقفار ان کے میں جوتوں کے برابر بھی نہیں ہوں لیکن شکر میں اس خوف سے زندہ ہوں یہ جواب آپ کو یہاں بھی دے رہے ہیں آپ آپ کو سمجھ نہیں آتے آپ اتدار میں ہوتے ہیں پھر کہاں ہوتے ہیں یہ ایک آخر میں ظاہر ہے کہ بسے تو رہی نہیں لیکن سڑکے تو تھی اب سڑکوں کا حال بھی دیکھ لیں اب آپ اس کے لئے بھی تو کچھ بات کریں اس کے لئے بات یہ کریں کہ ہماری گاڑیاں باڑیاں ٹوٹتی ہیں ٹران ٹوٹتے ہیں ابھی تو ہماری بسیں میں نہیں بسیں بڑے بڑے بارش میں بارش میں تہر رہی تھی پانی میں ڈوب گیا یار اس کراچی شہر کا طور میں کیا کروں پھر کدھر جاؤں ہو تو اللہ کے بڑے لوگ ہیں ان کا رونا بھی اچھا لگتا ہے کہ اللہ کی اللہ نے کیا تو ہم ہستے تھے ہم غریبوں پہ اب اس دفعہ تمہاری باری آئی نا تو مجھے تو اللہ کی قسم افسوس بھی ہے ان کی حالت پہ اور یہ بھی ہے یار شکر دیفینس میں آپ کا گھر ہے نہیں دیفینس میں آپ کا گھر ہے نہیں نہیں میں ہوتا کیوں میں کرم نہیں ہوں نا میں نے دولت سے پیار دیا میں نے وہ ایک سو بیس کا دس کا خدا کی قسم وہ میرے جنت ہے میں ان لوگوں کا مشکور ہوں ملے کا مشکور ہوں آپ یہ بھی سن لیں اگر شاہد اس کو کٹ رہے ہیں وہاں جو مر جاتا ہے چھے چھے دن اس کی میت خراب ہو کے پھول پھول کے روز والے کو بھی نہیں پتا چلتا مر گئے جب بدبو آتی ہے تو تو اس کو نکالتا ہے یہ دیفینس کی بات کرتا ہوں بابدر ہے بیٹے امریکہ میں ہیں وہ ذاتی سطور نہیں یہ ماؤل ہے جو اتنے بڑے رہتے ہیں دیکھیں آپ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئمہ مرسومین نے اور ایک لاکھ چوبیس آر پنگمبر نے آپ کو دولت کے لیے پیار کے لیے کہا ہے آپ کو بھنگلے بنانے کے لیے کہا ہے آپ عوام میں نے کہا ہے عوام رو رہی ہے چیگ رہی ہے وہ بھئی عمران خان صاحب بنی گالہ میں بیٹے ہو بھئی عمران ہے آپ کچھ رہم کریں ترس کریں باقی کو تو کچھ نہیں کہتے آمہ مرسومین میں نے گلا کیا کہ ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ ارشاد بخاری کو بھی ملا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارشاد بخاری صاحب اتنا زبردست تھا آپ سے باتیں ہو رہی تھیں لیکن ظاہر ہے کہ ایک وقت کی مجبوری ہوتی ہے ہمارے ساتھ بھی یہی مجبوری ہے کہ ہم پروگرام کا اختتام کریں جو آپ نے باتی کی ہیں کراچی ٹرانسپورٹ کے اتحاد کے حوالے سے بات کی ہے جو ان کا انتشار تھا اس کے حوالے سے بات کی ہے تو یہ ساری چیز صورتحال یہ ہے اب اس کے اندر جو ہے ہم نے آپ سے تجویز بھی لیے کہ کیا ہونے چاہیے اور یہ بھی ہم نے جانا ہے کہ کہاں کہاں لیپسز ہوئے ہیں بدنوانی پر بھی بات ہوئی ہے ساری چیزیں کافی کلیر ہیں اس کی لب و لباب ہم بیان کرتے ہیں لیکن آپ نے اتنا واضح طور پر بات کر لی ہے کہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں جو ہے آپ دوبارہ تشریف لائیں گے ایک ازار مردے باؤں گا بڑی محبت آگے آپ زندہ رہیں ہمارے سروں پر رہیں اگر رہی زندگی تو ملیں گے صدا اگر موت باشد دیکھیں ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں خوبصورت شیر کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں میزبان جہانگیر سید کو اجازت دیجئے اپنے مہمان ارشاد بخاری کی ساتھ اور پھر ہم ملیں گے پھر اسی طرح کا پروگرام کریں گے پھر سرشاہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ